اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک اینڈ وزنس اپ تو دوستو آج اس فیڈیو میں میں آپ سے پاکستان میں بگڑتے ہوئے حالات کے اوپر بہت ہی اہم گفتگو کرنے آیا ہوں اور ساتھ آپ کو اگاہی دوں گا کہ ان سب کے اثرات پاکستان کی موشیت پر کیا مرتب ہوں گے اور ساتھ ساتھ کرپٹو کرنسی کی دنیا میں پاکستان کی اکانومی کو لے کر جو تبدیلیاں آئیں گی اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کر کے بات کریں گے تو دوستو کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کا ایک بھی پارڈ مس مت کیجئے گا کیونکہ آج کی جو صورتحال ہے پورے پاکستان بھر میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری اور خاص کر کے میرا ہر فیور جو میرے ساتھ ایک کافی مدت سے مجھے یہاں پر دیکھتا ہے پہچانتا ہے اور میری بات کو سنتا ہے اگر وہ یہ ساری گفتگو جو میں آج آپ سے کرنے جا رہا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاندان سمجھ جائے گا اور اگر ایک خاندان سمجھے گا تو اس سے جڑے ہوئے اس کے دوست اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں عزید و کارب ہیں سب سمجھ جائیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں نہ میں کسی کوائن کا ذکر کرنے والا ہوں نہ ہی کسی ارننگ کو لے کر کے آپ سے بات کروں گا لیکن آج کا کانٹینٹ ہمارے اپنے وطن کے لیے ہے اپنے اپنے ملک جو موشیت کے لیے ہے اور ہمارے اپنے ہی ملک کے مستقبل کے لیے ہے تو اس ویڈیو کا میں پھر سے رویٹ کر رہا ہوں کسی بھی پارٹ کو اگر آج آپ اسے فارورٹ کریں گے تو یقیناً آپ سب سے پہلے اپنا نقصان کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی دیکھنے کے بعد اسے لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کرپٹو کی دنیا سے جڑی خر خبر آپ کو فوری طور پر ملتی رہے تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مجھ بھولیے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے اپنا آج کا موضوع دوستو ایک لمبے عرصے سے میں آپ تمام دوستوں کو اس بات کی آگاہی دیتا رہا ہوں کہ پاکستان میں موشیت کو میں بہت ہی زیادہ پرسنلی طور پر بگڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں کون ہوں یہ بات کہنے والا آج میں آپ سے اس بات کا تعرف کروانا چاہتا ہوں کہ میں خود ایک ایک اکانومسٹ ہوں جس کا میرا ان چیزوں کے اوپر ایک گہرا نظریہ ہے اور ایک سوچ اپنا کر میں نے ہمیشہ اپنی زندگی گزاری ہے اور وہی نظریہ میں نے ہمیشہ آپ سے شیئر کیا لیکن بعض اوقات یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم آپ کو جو چیز بتاتے ہیں اور ہمارے بیور میں سے کئی اتاولے دوست اسی وقت اس بات کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر کار یہ بندہ جو یوٹیوب پہ آ کر بات کرتا ہے کہ پاکستان کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں معاشد کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں جب ڈالر دوستو 130 کا تھا تب بھی میں نے 150 کی پریڈیشن دی جب 150 کا تھا 170 کی دی اور 200 کی دی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ملک میں تحریک عدم اعتماد صرف چل رہی ہے ابھی فیصلہ کچھ نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں تو فیصلہ آ چکا ہو تو ملک میں آج کے دن ہی صرف ڈالر چار روپے بڑھ چکا ہے اس کی اثرات دنیا کرپٹو پہ ڈیجیٹل مارکٹ پہ ہماری معاشیت پہ تجارت پہ کسی قسم کے بھی لیندین پہ اتنے بدترین آنے والے ہیں دوستو کہ آپ اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے موجودہ جو بھی صورتحال ہے وہ سیاسی ہے سیاست پہ میں یہاں پر بات نہیں کرنے آیا میری گفت ہوا آج آپ سے اس بات کو لے کر کے ہے کہ جتنی بھی دنیا آج اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے ان کو ٹریڈ میں بہت ہی زیادہ کل کو نقصان کا سامنا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن جیسے کہ میں آپ کو اپنی ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسس کی ویڈیو میں بلال ناغہ بغیر کسی آف ڈے کے میں آپ کو پاکستان کی موششت کی بھی ہمیشہ خبر دیتا ہے تو دوستو آج وہ دن آن کھڑا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا پڑے گا جو پہلے سے ہی ٹریڈ کی دنیا میں ان ہو چکے ہیں جیسے کہ پہلا پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کرپٹو پہ اس کے اثرات کیا آئیں گے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں اور مثال کے طور پہ اگر ابھی موجودہ پرائم انیسٹر کی امپیچمنٹ ہو جاتی ہے جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں یا سملیاں توڑ دی جاتی ہیں یا اسیفہ دے دیا جاتا ہے کوئی بھی ریزلٹ اس صورت میں نکلتا ہے کہ پرائم انیسٹر پرائم انیسٹر نہیں رہتے جو ایک سیاسی کفتگو ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تو اس کے بعد کرپٹو میں جو لوگ پہلے سے انٹری لے چکے ہیں ان کو ایک بہت ہی بڑا ایڈوانٹیج ہونے والا ہے وہ یہ کہ ان کی جتنی بھی بائنگ ہے جتنا بھی ان کا پیسہ اس وقت کرپٹو میں ان ہے وہ تو ان کا دگنا ہو ہی جائے گا لیکن اس کے بعد جو میں حالات دیکھ رہا ہوں جو نیا بندہ کرپٹو میں انٹری کرے گا اس کے حالات بہت ہی زیادہ متاثر ہوں گے اس بات کو لے کر کے کہ ڈالر کو میں آنے والے دنوں میں دو سو بیس دو سو چالیس پہ دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ایک سوال ہم سے بہت زیادہ کیا گیا اس لیے مجھے کسی حد تک یہ بات بھی ہمارے اس کونٹنٹ میں ایڈ کرنی پڑی کہ سر ہمیشہ ہمیں کیونکہ پاکستان میں اور کئی دنیا کے ممالک میں بھی بہت زیادہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کرپٹو ابھی لیگل نہیں ہے تو جہاں پر لیگل نہیں ہے جہاں پر ابھی اس کا فریمبر چل رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی بارہ اپریل کو ایک فیصلہ آنے والا ہے جو بھی اس کے اثرات ہوں گے وہ بعد میں ہم اس پر بات کر لیں گے اس کے بعد ہمیں جبکہ ہمارے پاس ہیدھر ایک لیگل پلیٹ فارم نہیں ہے تو ہمیں ویسے بھی روڈین میں جو ڈالرز ہیں کرپٹو بائے کرنے کے لیے وہ ہمیں بلیک میں لینے پڑتے ہیں جہاں کہ ڈالر کا ریٹ اگر ون سیونٹی تھا تو ہم آلڈ ریڈی اسے ون ایٹی میں لے رہے تھے ون ایٹی فائیو کا تھا ہوا ایک ٹائم پہ تو ہم نے ون نائنٹی فائیو کے یو ایس ڈی ٹی بائے کیا تو دوستو لیگل پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے کرپٹو کی مارکٹ پاکستان میں پہلے سے متاثر تھی اب اور متاثر ہوگی اور ڈے بائی ڈے صرف آج تحریک عدم اتماع جو کہ پیک پکڑ چکی ہے صرف اس بات سے مارکٹ میں اوپن مارکٹ میں ڈالر اس وقت ون ایٹی سیون پہ جا چکا ہے اور وہ مل نہیں رہا لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں موکے کی جو ہے سر یہ جو کچھ ایسے مافیا ناصر لوگ ہیں وہ موکے کی تلاش میں رہتے ہیں تو دوستو وہ اپنے اس موکے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اور اس وقت آپ کو مارکٹ میں ویسے ہی جو ایسٹ سے جڑی چیز ہے چاہے وہ کموڈٹیز ہو گولڈ ہو وہ ویسے ہی اس وقت نایاب ہو چکا ہے ابھی یہ صورتحال دنیا میں چل رہی ہے اور پاکستان میں بھی اور ویسال کے طور پہ حالی بات اب کرپٹو پہ نہیں رہ جاتی اس موجودہ حالات میں اگر گورنمنٹ یہاں پر ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو کیونکہ ابھی آگے جا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان ہمارے سر پہ ہے اور ہمیں مہنگائی کا اس قدر سامنا ہوگا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور اس سے ایک کاروبار نہیں دنیا کے سارے کاروبار جو پاکستان میں کیے جاتے ہیں وہ مزید متاثر ہونے کا حدشہ نہیں یقین ہے تو دوستو خوفلی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی انویسمنٹ کرپٹو میں آج کے وقت میں کر لیتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے لیٹس پوز یو ایس ڈی ٹی بائی کر رکھے ہیں تو مجھے یقین ہے یہی یو ایس ڈی ٹی ہارلی ون یا ٹو منت تک آپ کو دوستو دوستو بیس ڈالر میں ایک یو ایس ڈی ٹی آپ کو کاؤسٹ کرے گا اور آٹومیٹکلی آپ کو کوئن بھی اس سے مہنگا کاؤسٹ کرے گا اور جب کوئن آپ کو مہنگا کاؤسٹ کرے گا تو عام بندہ جو دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے مثال لے لیتے ہیں کہ اگر اس کو لونہ ایک لونہ سو ڈالر میں پڑھ رہا ہے سپوسٹ کروا رہا ہوں آپ کو اور اس کو کاؤسٹ آ رہی ہے پاکستان کے ریٹ کے مطابق مان لے ون ایٹی فائیو تو آپ کو وہ ایک لونہ جڑ ہوگا وہ ہنڈرڈ ڈالر کی اکورڈنگ آپ کو بائیس ہزار کا کاؤسٹ کرے گا کیونکہ یہاں پر بہت جلدی دو سو بیس دو سو پچیس کی جو ریٹ کی شکل ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور یہاں پر ہمارے ملک میں مجھے بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑھ رہی ہے کہ اس موقع کی تلاش میں ہم سب ہی رہتے ہیں یہاں پر حالی اس یو ایس ڈی ٹی کی بات نہیں کر رہے کسی بھی چیز کو لے کر ہمیں ان چیزوں کا سامنا رہتا ہے تو لہٰذا اگر ہم بات کریں اب اپنی ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیرسیس ویڈیو کی اور دوستو یہاں پر اب کرپٹو کا جو مستقبل ہے پاکستان میں لے کر کے وہ تھوڑا سا اور خطرناک ہو گیا ہے وہ اس لیے کہ مجودہ حکومت میں یقیناً یہ سکت مجود تھی کہ وہ کرپٹو کو تھوڑا سا سمجھ سکتی اور اس کو لے کر کے لیگلائیزیشن کی طرف بھی جاتی لیکن اب کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت اپنی پڑھ چکی ہے بلکل ہر جگہ پہ صرف ایک بھی بندہ اس وقت مجود نہیں ہے جو ملک کی معاشرت کے بارے میں سوچتا ہو کوئی ملک کے کل کے بارے میں سوچتا ہو کوئی یہی کہہ دے کہ چلو ہم سب آ کر کے بیٹھتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اپنے ملک کو ڈی سٹیبلائز ہونے سے بچاتے ہیں اس کی معاشرت کی خاطر ہم چپ کر جاتے ہیں اور ملک کو ایک اچھی سمت پہ جانے دیتے ہیں اور ایک شخص کیونکہ میرا یہاں پر سیاسی سٹانس بلکل نہیں ہے دوستو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ایک شخص جو اپنا ٹینئور حقیقتا پورا کرنے کے بلکل ایج پہ ہے اس کو ہم سیاسی شہید ہونے دیتے ہی نہیں ہیں اسے ٹائم پورا کرنے دیتے ہیں لیکن جب بھی کسی ملک میں کسی بھی پرائم منسٹر کو وقت سے پہلے اتارا جاتا ہے تو اس میں بہران آتے ہیں اور اب جو پاکستان میں صرف اس آٹھ نو مہینے چلیں یا سال لگا لیں ایک سال کے عرصے کو اگر یہاں پر ملک کی سالمیت کی خاطر چھوڑ دیا جائے کہ چلیں جہاں تین ساڑھے تین سال دیکھ لیے وہاں پر تھوڑا سا اور وقت دیکھ لیتے ہیں تو پاکستان کا ذاتی طور پر بھلا ہو سکتا تھا لیکن افسوس یہاں پر یہ ہے دوستو کہ کوئی بھی شخص یہاں پر پاکستان کی خاطر نہیں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اسمبلی میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ پاکستان کا بھلا ہو جائے سارے اپنے نقصان پورا کرنا چاہتے ہیں وہ شخص جو ایک مدد سے اسمبلیوں میں جا کر کے اپنے پلے سے کھا رہے تھے آج ان کو موقع مل گیا ہے کہ وہ کما کر کے ان کر کے کرپشن کر کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے کروڑوں کی گاڑیاں رکھ کے اپنا گھر چمکا سکیں تو دوستو ایسے موقع پہ کیونکہ گفتگو اور زیادہ سنگین ہو جائے گی اور گفتگو سیاست کی طرف چلی جائے گی جس سے میں ہنڈرڈ پرسنٹ پرہیس چاہتا ہوں لہٰذا جس طرح آپ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں میں بھی اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں دنیا کے ہم کسی بھی بھی اپنے ملک کے حق میں ایک اچھا فیصلہ کرنا ہوگا اور چاہے وہ ہو کرپٹو چاہے وہ تجارتی کوئی بھی کاروبار ان ساروں کو سائٹ پہ ہٹ کر کے ہمیں اچھے فیصلے کرنے ہوں گے اور اگر آپ بالفرز آج ٹریڈ کی دنیا کی اب یہاں سے میں بلکل بات کو ٹرن کر رہا ہوں بلکل یہاں سے موضوع کو بدل رہا ہوں اور اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو خطشات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی کرپٹو میں مزید انٹری اور ناممکن ہو سکتی ہے اور میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کرنسی کی شکل میں یو ایس ڈی ٹی اور ریڈی مجود ہیں کرپٹو میں کام کرنے کے لیے کیونکہ یہ مارکٹ آپ بہت زیادہ متاثر ہونے جا رہی ہے آپ کو اس کا اعتماد آپ کو اس کا اعتماد دلانا بڑا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کو یاد نہیں کہ دسمبر دوہزار اکیس میں ایک ٹائم پہ یو ایس ڈی ٹی دو سو بیس روپے پر جا کر سیل ہو رہا تھا جس سے پاکستان میں کرپٹو کی مارکٹ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی اور اب کیونکہ ماحول بہت بہتر ہو چکا تھا اتنا تو نہیں جتنا مطلب ہم اسپیکٹ کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آج بھی یو ایس ڈی ٹی ون ایٹی ون ایٹی ون ایٹی فور تک بائے کرنے کا اویلیبل تھا لیکن اب جو حالات ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ چیز آپ کو امپوسیبل ہے کہ میسر ہوگی تو دوستو خوفیلی میری اس تمام ویڈیو کا کونٹنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ